وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں وہ ہو کے دیکھے اس کا تو جو اللہ سے ڈھرے اللہ اس کے لئے راستے بناتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو الاشجائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرماعے آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لئے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانویں بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمول بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے سو اونٹ بھی ہانک لائیا ہوں وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرز کا مداوہ تیرے پاس ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فقہ آ جائے مسیبت آ جائے کسی سے نہ کہو صرف اپنے رب سے کہو پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے برستا ہے فرمایا اللہ پر بروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے فیکٹری میں جانا ہوتا ہے ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے نوکری پہ جانا ہوتا ہے مزدوری پہ جانا ہوتا ہے میں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے راس المال بھی نہیں ہوتا لیکن صبح نکلتے ہیں شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے بند توقل پنچی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو گھر سے خالی پیٹ دکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یہ دو نمبر ہیں اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں روز کھاتے ہیں صبح بھی شام بھی دوپہر بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اللہ روز انہیں اتا کر کہا اس پہ بروسہ تو کر کے دیکھو وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا اس پہ بروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا اشارت فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور نبی چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانے دیتا ہے جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس موقع میں رزقِ حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہر نہیں ہو سکتا ہے اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے تو وزرتِ ابو دردہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں خجوریں پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت تھنڈی ہوایں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے خجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ خجوریں اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیں یہ صحابہ کا مزاج ہے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رہزن اور لٹیرہ بنے گا اولاد کی تربیت کے باپ میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو حضرت ابو دردانی عرض کی حضور میں اس لئے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو خجور کا درخت ہماری سمجھ چکا ہوا ہے اس کی خجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ میرا بچہ وہ خجور اپنے اندر نہ لے لیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی میں آئے صدقے کی خجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا بچے تھے ایک خجور اٹھا کہ انہوں نے اپنے موں میں ڈال لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے پڑے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے خجور باہر نکلوا لے میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی ہلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دیں اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہوگی ساری محبتیں ساری محبتت چوار کم ارسے کی چوار